یا رب صلی و سلیم دائی من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی ہیمی دروش شریف بابا زبلند اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی قابل صد احترام معزیس محترم سامعین حضرات بزرگو دوستو عزیز بھائیو میری اور پاڑی خوش نصیبی ہے کہ خالقی کائنات نے جمعت المبارک دیاں باب برکت گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق بخشی واقعی یوسف علیہ السلام دا آج تیسرا خطبہ دو جمعے دو خطبے جڑے گزر چکے نے ساڑھے لئی اُنا گلہ وچ کی کی نصیحتہ نے عرصانوں کی سبق حاصل کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام و السلام منو رب نے جتنا مرتبہ عطا فرمایا اتنا امتحان بھی لیا ازمیشاں بھی پائیو جتنا بندے دا بخت بلند ہندہ ہے اتنا عوضہ امتحان بھی سخت ہندہ یوسف علیہ السلام جس جس عزمیش بھی چو گزر دے جا رہے ہیں اونیا ہی عزمتان اور عزتان اور بلندیاں دیاں سیڑیاں دے اتے چڑ دے جا رہے ہیں انسان دی نیت خالص ہونے چاہیے دے اللہ دی رضا ہونے چاہیے دیے اللہ نال پیار ہونے چاہیے دے اللہ نال محبت ہونے چاہیے دیے اللہ لئے انسان نو وقت ہو جانا چاہیے دے پھر اللہ اپنے بندے نو تنہا نہیں چھڑ دا رسوان ہی کر دا دنیا میں چھڑ دا کسی دھڑے نال ہوئے کسی پارٹی نال ہوئے جدو پارٹی اقتدار تے ہون دیئے او اپنے ہر ورکر نو نواز دیئے نون لیگ دا دورے تے ہر نون لیگ دا ورکر خوش سے بھی ساڑی اقتدار تے او تھانے بھی جا کے تڑی لالیں دے تے تھانے آلہ تلیکن ساپ آ جائے او دا کار کن جا کے تڑی نال کم کران دے تے انہوں نے پتہ ہون دے پچھے دے طاقت تے وزیری آدم کرسی دے بیٹھے یعنی ہر دھڑے دا بندہ اپنی پارٹی دے ناز کر دے تے جڑا بندہ اللہ بھی پارٹی شامل ہو جائے جڑا بندہ اللہ دا گروہ بن جائے اللہ دی جماعتیں شامل ہو جائے تقیقی حالے پھر او بندہ دنیا تے زلیل ہوئے گا اللہ دا قرآن ملے سامنے بے شمار واقعات قرآن اللہ نے اشارے دیتے ہیں کہ دنیا مٹانا چاندی ہے تو یہ ربنا البندہ دا پیار ہوئے مٹان والے مٹ دے دیکھے نیں آہاں ہواس نا نہیں آئی تو عدی بائی مٹان والے مٹ دے دیکھے نیں اللہ والا نہیں مٹیا اللہ انہوں اسطح دندہ گیا ہے بلندیہ دندہ گیا ہے یہ کسی مقام تے ودا بندہ غبران لگا ہے اللہ جبریل نے پہج کے تسلیح دیتی ہے ٹینشن نہیں لینی میں تیرے نالا کمرانہ نہیں دیانے پیرنج بیڑھی آ جان دیانے آگا دیاں گارے ہوں تی لٹایا جان دا ہے لیکن اس میند کرن والے دی نظر ہون دی یہ اگلے جہان عجرت جنت ملنی ہے تو کہندہ چند دن دی تکلیف پرداش کر لانگے پھر اللہ انہوں برداشتی توفیق اور حوصلہ بھی عطا کر دی تو اس واقعہ جو پہلے ایک چیز ملی کہ حاسد جتنا مرضی حسد کر لے اللہ ختم نہ نہ کرے بندے بندیاں کولو بندہ ختم نہیں ہندہ اللہ زلیل نہ نہ کرے بندیاں کولو کوئی بندہ زلیل نہیں ہندہ اور اگلا کمال دا جملہ ہے پراہ کھوج پیسٹ دے لے یعنی کھو اتے ہندہ ہے کہ تھلے چلو جنہوں نے پتا ہے وہ بولو جنہوں نہیں پتا تو انہوں سون کے تے یاد کا لینڈ بھی کھو نیچی ہندہ ہے کوئی شہ اپروں شٹیئے تے اتھلے جاندیئے گڑے بچے یوسف علیہ السلام نے پراہاں چک کے تے اہاں جی کر کے کھو دے وچے سٹیئے پراہاں سمجھ دے سیتھ لے جا رہے ہیں اللہ سمجھ دے اتے جا رہے ہیں پراہاں کھوچ سٹیئے تے رب نے کھوچ کڑ کے تختیں بٹھایا وہاں میلے بولا تیریان قدرتان اجیبی تے انہوں کوئی نا پہچانے تے احمق ہی ہوئے گا نا اکلدان نہیں ہوئے گا نا یوسف علیہ السلام نے غلام بنا کے ویچ دیتا گیا انہا کیا ہے ساڑھا غلام ہے تے اللہ نے پر دیتا یوسف نو انہاں میں بنا دیتا مصر دا حکمران ہے تو اسی بھی تھوڑا جی ہلاو زبان ہے تازہ ہو جائے ایمان ہے انہاں غلام بنا کے بیچیا انہاں کہا ساڑھا غلام ہے رب لے کہے نہیں ایمی سردہ سلطان ہے اور نال لال اللہ اپنے نبی نو بھی اشارے دندہ جا رہے کہ جویں پرامان ہیں یوسف نو کڑ یا نا کنہا نہیں چون ایک ٹیم آئے گا ہے مکہ والے تیلو بھی مکہ جو کڑ دیں گے پر ایک وقت آئے گا جویں یوسف تخت تبخت مالک بڑھے سیت پر آؤ دے سامنے کھڑے سی ایک وقت آئے گا میرے سونیاں تو پھر واپس آئے گا اجڑی تنوں کڑڑن والے نے تیرے سامنے حد بن کے کھڑے ہونگے سونیاں تخت بھی تیرا بخت بھی تیرا سبحان اللہ ہر آئیت کوئی نہ کوئی نکتہ پرامان ویچیاں کھوٹیاں سکھی ہیں تو چند درحمات ہوں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام علیہ السلام انہوں جدو پھر اپنے مول پایا پھر وزیر خزانہ سارے خزانے لے کے کھڑے کندہ یوسف میں انہوں دے دے ہو یوسف علیہ السلام پہنچ گئے مصر کیونکہ اگر تفصیل جائیے تو پھر میرے کہا علیکو پنجہ سٹھ جمعہ گزر جانے آپ مصر پہنچے مصر دے اندر اعلان ہو گیا غلام آیا ہے ویچنے یوسف علیہ السلام نے غسل کروایا گیا نئی پہنساک پہنائی گئی جدو سبردی تقاوڑ ختم ہوئی سبردی گرد اور مٹی گھٹا یوسف علیہ السلام دے چیرے تو ہٹیا بچوئے کہ ہیرہ حسن دا حولی بولے آجے اللہ ٹھیک نہیں بھئی سیت اجازہ دے بے تو سبان لکھایا شڑیا کرو نہیں تو ڈاکٹر کو لسیت چیک کرا لنا بھئی بھی سبانا نہیں کہہ سکے خیر ہوئے حسنو جمال جدو لکھ ریا یوسف دا اعلان ہو گیا غلام آیا ویچنے لوکی دوڑے دوڑے آن تجڑا ویکھیوں ویکھدہ ہی رہ جائے کابلے دے سردار نے کیا بھی ہے ایمینی ویکھند دینا جنہیں یوسف دی زیارت کرنی ہے پہلے ایک در ہم جمع کرائے دولت دے ٹھیر لگ گئے یہ جنہیں حصت نبی آجائے نا رب دولت دے ہی دندہ ہے کیونکہ نبی تو بڑی دولت ہے اور کوئی نہیں ہندی نا تین میں ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت لوکی کر دے رہے آج لگ گئی بولی بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سوناتے چاندیتے ہیرے لائے کے کھڑے نے لین لگی ہوئی ہے یوسف دے خرید آ رہا دی حضرت یوسف تخت نے بیٹھے بیٹھے منڈیج نے ایک اما او چرخہ پہی قتدی سی انہوں کسی دستیاب ایک سونا جیہا غلام آیا ہے تے وکدہ پہ آیا ہے انہیں او سو تردی اٹی چکی تے ہوئی جا کے لینے چا لگ گئی اے تین جیہے کہ جویں غزوہِ بدر دے موقع تے اعلانو یا بی جہا دے جیسا پاؤ نکلو اللہ دے رستک ایک مائی یہ بیوے چھوٹا جیا بچہ ہو دی گو دے چے او بچہ چکیا تے چکے حضور دی بارگاہ ویچ پیش کی تا آقا انہوں ہی جہاد نہیں قبول پرماو حضور علیہ السلام فرما لگے بی بی ایسی جہاد کرنگے جب تیرے بچے دا خیال کرنگے اے تلوار جلان جوگا نہیں تیر چکے دین جوگا نہیں اے مجاہدین دی مرم پٹی بھی نہیں کرن جوگا اے للکاریں مارن جوگا بھی نہیں ناریں مارن جوگا بھی نہیں چلن جوگا بھی نہیں اما جی کھیٹ تماشا نہیں جہاد تے جا رہے ہیں اس بی بی نے کہ جملہ کیا اللہ کرے میں تو انہوں سمجھا سکاں جے سمجھ آ گیا تے یقین جانوں لطف بڑا ہنے شخص بڑی آئے گی اگر تسی اس جملے تک پہنچ گئے انہیں کہ آقا پتا ہے میں نے جہاد کوئی نہیں کرنا پتا ہے میں نے انہیں تلوار کوئی نہیں چلانی میں نے پتا ہے اس تیر چکے کوئی نہیں دینے میں نے پتا ہے اس تقمیہ دی مرم پٹی بھی نہیں کرنی میں نے پتا ہے اس اے بھی نہیں کرنا اب یقین دیکھو تے پچھے دیکھو لیکن آقا میں سنے ہیں تو ہڑے گلو درہ آلات دی کمی ہیں کسی گلو تیر ہے تے کمان نہیں کسی گلو تلوار ہے تے زیرہ نہیں کسی گلو زیرہ ہے تے ڈھال نہیں سنے آ جس گلو ڈھال نہیں انہوں میرا پتر دے دیو ڈھال کنوں کہندے نہیں ڈھال کہندے نہیں جدو کوئی تلوار چلاندہ سی تے ہاتھ دے اندر ایک لوئے دی اس طرح پلیٹ ہندی سی وہ اگے کر کر رکھتا سی تلوار لوئے تے آکے لکھ دی سی یعنی انہوں ڈھال تے بچاؤ کر لیندہ ساپنا انہیں کہا کہا جی دیکھو لڈھال نہیں انہوں میرا بال دے دیو یہ دیکھو لڈھال نہیں انہوں میرا بال دے دیو انہوں اگلے جملے تے خدا رہا توجہ کرنا تے سمجھ آ جائے تے میرے سینے ٹھنڈ پانی جے سبان لکھ ہے کہ جدو کوئی کافر تیرے صحابی تے حملہ کرے گا جدو وی کوئی کافر یعنی جدو وی صحابی تے حملہ کرے گا کرے گا کافر سینے ٹھنڈ تھوڑی پانی تُسی آگلا شڑیئے صدقیت وڈے ٹھنڈ پان دیں صدقیت وڈے سمجھان دیں جدو وی کوئی صحابی تے حملہ کرے گا نا مومن صحابی تے حملہ نہیں کردہ امان والا صحابی تے حملہ نہیں کردہ جدو وی صحابی تے حملہ کیتے ہیں قرآن میرے حد تے چے یا کافرہ کیتے ہیں یا منافقہ کیتے ہیں صحابی تے اتے غلامہ جانا دیتی ہیں نے حملے نہیں کیتے جدو کوئی کافر حملہ کرے گا تیرے صحابی تے میرا بچہ بطور دھا لگے کر دینا میرا بیٹا کٹ جائے گا تیرا صحابی بچ جائے گا کل جدو آواز آئے گی کنے کنے بدر جیسا لے آسی میں نمانی دا ناو ہی بے شامل ہو جائے گا سو تردی اٹی لہن کیا میں کھڑی لبھی لہن لگی ہے تاجر سارے کٹھے نے مارکیٹ والے سارے کٹھے کسی نے پوچھے امہ جی کی میں آئیے کہن دیئے یوسف نو خریدان آئیاں اور امہ جی ذرا سوچتے سئینا اور سونا لے کے کھڑے اور چاندی لے کے کھڑے اور ہیرے لے کے کھڑے اور جواہ رات لے کے کھڑے اور دینار لے کے کھڑے او دیرہ ملے کے کھڑے تیرے یوسف نو خریدان واسطے آج بڑے بڑے تاجرہے نے بڑے بڑے امیرہے نے بڑے بڑے مشیرہے نے جرا بڑا تینو سو تردی اٹی کو لوں کون یوسف پہا دیندھے کہن لگی میں بھی جان نہیں ہوں میں چٹھے تھو پتے نہیں کی تھے میرا بھی بڑا تجربہ ہے اٹیا نال یوسف نہیں ملدہ سو تر نال یوسف نہیں ملدہ لیکن میں سمجھ نہیں ہوں اے ڈا سنا حسن والا اے ڈا جمال والا اے کوئی عام بچا نہیں ہے اے کوئی خاص بچائے اے کوئی عام بچا نہیں ہے اے کوئی شانہ والا بچائے کل قیامت دن ہوئے گا آواز پوے گی کنے کنے یوسف دے خریداری وچہ ہی سالے آسی میں غریب بڑی دا نام بھی آ جائے گا پھر ابراہیمی مسٹے دے اندر جمعہ سنن واسطے آن والے یا تے جمعہ پڑھن واسطے آن والے یا جہ تیری توجہ ہوئے دے تے نووی توفہ دے دے نا کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو اللہ دے تصویح خانانو آواز پوے گی اللہ دے زاکریم آواز پوے گی کونے جنے اللہ دی تصویح کی تھی کونے جنے سبحان اللہ دی تصویح کی تھی او دوی تی توڑا تے میرا نام بھی آ جائے گا اللہ جدو وی چنگی گل سن دے سن تیری تصویح کر دے سن سبحان اللہ دے سن جڑیا چند ہے ساڑا نام آ جائے حشر والے دے مدرہ اچھی سبحان اللہ سنا سڑے اور تے کچھ نہیں کر سکتے میدان چنارہ بھی نہیں لا سکتے فلسطین بھی نہیں جا سکتے کشمیر بھی نہیں جا سکتے چلو بیٹھیاں بیٹھیاں اللہ دی تصویح تے کر سکنے ہیں اللہ دے ذکر چو سب تو پیاری تصویح ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ دی پاکی بیان کرنے ہیں اللہ دی بزرگی بیان کرنے ہیں مائی کہندی ہیں چلو میرا نام بھی اسف دے خریدہ راہ میں چیز آ جائے گا اے یو وجائیں میں کونوں نہ حضور دی تریف کرنے والا تسی کونوں دیو حضور دیاں تریفہ کرنے والے بڑے بڑے تریفہ کردے چلے گئے بڑے بڑے ناتاں پڑدے چلے گئے بڑے بڑے حضور دیاں شانہ بیان کردے چلے گئے بڑے بڑے سیرتیاں کتابہ لکھدے چلے گئے آخر تے کہ گئے لا یمکن ساناؤ لا یمکن ساناؤ کما کان حق کو ہو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر اسی حضور دیاں شانہ تے بیان نہیں کر سکتے لیکن کل جدو آواز ماری جائے گی اے کنے کنے نبی دینات جہی حصہ لیا کنے کنے حضور دی تریفہ جہی حصہ لیا کنے کنے حضور دی عظمت بیان کی تیتے سنیں اسا غریبان دا نام بھی آ جائے گا کہ کچھ نہ کچھ اسی بھی حصہ پایا سی سلاللہ آنکھو نظار سلاللہ 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 علیہ وآلہ وسلم میرے معدد سامین اچانک آواز بلند ہوئی خبردار بولی بند کرو بریکلا دیو کوئی بولی نہ لائے یوسف دی راستہ دیو سیڑتے ہو جاؤ پروٹو کول والی آگئے بھئی کون آیا ہے انہیں کہے جی وزیر خزانہ آیا ہے سب سیڑتے ہو جاؤ کوئی یوسف نہ خریدے وزیر خزانہ خزانہ دییاں چابیاں پھڑ کے مون مول پین لگا جی جیوسف بکی سن نا کھوٹے ہیں سکی ہیں آج مول پین لگا ہے حضرت بلال رضی اللہ آگے دیں گا رہے ہیں تو لیٹے سن نا حضور علیہ السلام نے خبر ملی کہ میرا بلال بڑی تکلیف اچھ حضور دی اکھاں چوہاں سو آگئے تو صدیق اکبر کچھ آکاں کیوں رون دے ہو فرمایا بھئی کاش کے جیب ساتھ دن دی تو میں بلال مول لے کے تو ازاد کر چھڑ دا میں سنیاں میرا بلال بڑے دکھ بڑی تکلیف اچھے بس صدیق سنیاں اٹھے آواز نہیں آ رہے کہن لگاو بڑا چودری تے سردار بڑیا پھر لیں کیوں مارنے غلام نو کیوں مارنے غریب نو کہن لگاو وگاڑ یای تسی ہیں یہ پسندے تے مل لیلہ صدیق کہن دا اے یوت میں سوچ کے آیا سا کہ تُو قدی آنکھیں میں بیچڑا ہے یہ تُو کہا میں نے قدی میں بیچڑا ہے گال کر کنے پیسے لینے نہیں میں مومنگی کی متیلا انہوں جو پتا سی ابو بکر کول غلامیں طاقتورے اور بڑا رنگ دا گورایں بڑا کم کاج کرن والایں انہیں کہ عضو بکر او غلام بھی دے دے ان پیسے بھی دے دے اے غلام لیلہ انہیں سمجھا بھی انہیں اڈے چٹے رنگ دا طاقتور غلام کی تو دینے صدیق اکبر نے کہا میں نو منظور غلام بھی لیلہ مومنگی دام بھی لیلہ اے میرے نبیدہ غلام میں نو دے دے وہ کافر دہا سا نکل گیا صدیق نو ویک کے نا صدیق اکبر نو ویک کے تے کافر دہا سا نکل گیا واہ ابو بکر میں سمجھ دا سا تو بڑا سمجھ دا رہے تو بڑا سمجھ دا سا تو بڑا سمجھ دا رہے صدیق اکبر فرمان لگے میں سمجھ دا رہا پر کافر انہوں کیوں پتا لگے میں سمجھ دا رہا جیسے کافر نہ پتا لگ جائے صدیق سمجھ دا رہے انہیں کافر رہنہ نہیں اُدھو تک انہیں کافر رہنے جدو تک میں نوں سمجھ دار نہیں من دے گورے رنگ دا دے کے کالے رنگ دا لہن لگائیں یعنی سونا دے کے پتل لہن لگائیں آپ نے فرمایا جدی تُو گلبیا کرنا ہے اُدھا رنگ چٹا ہے دل کالا ہے جدی میں گلبیا کرنا ہاں اِدھا رنگ کالا ہے دل آلہ ہے بفتہ والا ہے اِدھ دل وچ وصدہ کملی والا ہے تِنوں کی پتا تیری تیری نظر صرف چھیرے تے وے تے ساڑھی نظر اِدھ دل تے وے اِدھا دل بڑا پاک ہے اِدھا دل بڑا آلہ ہے اِدھ دل وچ اللہ رکھ والا ہے اِدھ دل وچ وصدہ کملی والا ہے اِس واسطے پاوے رنگ کالا ہے جہوری جانے بے قدرہ خبر نہ کوئی انہیں کہا ترازو لے آؤ ہاں جی آگیا ہے کہنے لگا ایک پاسے یوسف نو بٹھاؤ دوجہ پاسے سونا رکھو انہیں کہا جی ٹھیک ہو گیا ایک پاسے یوسف نو بٹھایا ایک پلے جو سونا رکھے یا عزیز مصر کرنے لگا ہے لے جا ماں کہنے دا نہیں اور اکے دوبارہ تولو سونا سیڑتے رکھ دے ہو ہن چاندی نر تولو چاندی برابر تولیا گیا ہن لے جا ماں کہنے دا جیوی نہیں دینا ہن کی یہ کہنے لگایا دے اندر ریشم رکھو اور ریشم نال تولیا گیا پھر اندر مشک رکھو مشک نال تولیا گیا پھر امبر رکھو امبر نال تولیا گیا پھر عزیز مصر نے اپنی مرضی نلہور بھی مال دیتا تے پاکڑ لائی انگلی یوسف دی انگلی یوسف دی بکڑی یہ کتے خو کتے مصر دا محل کتے خو کتے وزیر خزانہ جو لائکہ دروازے تے کھڑی ہیں اچانک دوروے کھیاوس حسن دا شزادہ حولی بولے آجا یار آپ بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پر دادا بھی نبی ہے حسن دیا لہٹا تے حسن دیا کرنا حضرت یوسف دی جب ہی انتظہر پہ یادیاں نے رکھیا قدم یوسف نے عزید مصر دے محل دے اندر عزید مصر کہن لگا اکرمی مصواہو اشائین البعانا اولت تخیدہو ولادہ بی بی ایدی عزت خیار رکھی اکرام کری ایدی عزت خیار رکھی ایدہ بڑا اکرام کری انہو تیانہ رکھی ہو سکدہ سنو فیدہ دے وے امید سنو نفع دے وے تو بجو ہے یا برعونت تخیدہو ولادہ یا ایسن وسیع اپنا بیٹا بنا لوانگے کیے بنا لوانگے عزیز مصر دی اولاد کوئی نہیں سی واہ بھائی واہ خزانیں دیتے سو اولاد نہیں دیتی آئے وزارت دیتی یہ اولاد نہیں دیتی کرسی دیتی یہ اولاد نہیں دیتی ہوندھرہ سب بولنا بیٹے دین والا کون بیٹیاں دین والا کون جوڑے رلا کے دین والا کون کو جب بندے اللہ دا نان نہیں لیندے پتنے خیر ہووے تو مجبوری بھی نہیں ضروری نہیں کہ سارے لاؤ جنہوں پسندے ہو تو لاؤنا آواز آئے بیٹے دین والا کون بیٹیاں دین والا کون رب دین تے آوے تے دسمنا نو اینے دے وے کہ کہنے اللہ باس کر نہ دین تے آوے تے سجنہ دا ویڑا خالی رکھے انہوں کو چنوارا کوئی نہیں ایک نانو کھر سارے تھوڑی یہ واد چاہتے ہو کھر سارے تھوڑی یہ واد چاہتے ہو تو لاؤنا کھر سارے تھوڑی یہ واد چاہتے ہو تو لاؤنا ایک نانو پھل لگ لگ چھڑ دے تے خالی جان جانو اللہ نہیں دیتا حضرت علی حجویری نو نہیں دیتا جنو داتا صاحب کہندے نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ لے دیا اپنی اولاد کوئی نہیں جنراز نہ ہو تے جدہ شیر سن دے رہن دے ہو سلطان باہو دیوی حقیقی اولاد کوئی نہیں پاپ پتن والے باب فرید دیوی اولاد کوئی نہیں خجابہ کی بلا دیوی اولاد کوئی نہیں کیوں رب نہ دے وے اگر داتا صاحب نے رب نہ نہیں دیتی تے پہلے مان لے داتا آواز نہیں آ رہی اے کوئی دیو بندی برے لگی مسئلہ نہیں اے کوئی وہاں بھی حیاتی مسئلہ نہیں اے اللہ دے قرآن دا مسئلہ ہیں اللہ دا قرآن کہندہ یاہا بولی میں یا شاہ او اناسا و یاہا بولی میں یا شاہ او ذکر قرآن کہندہ یا ایوہ اللہ سو انتم الفقراء او الاللہ ہر کوئی فقیرے اللہ دستگیرے عزیز مصر کین لگا ہو سکتا ایسا نو نبا دے وے ہو سکتا سی بیٹا بنا لئیے اگر جلے خانے کوئی گل نہیں کی تھی کیونکہ ان دی نیت و جی پتور سی ان کوئی پیدا نہیں ہویا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون دے محلج پہنچے نے عزیز مصر تلوار جناب فیرون لے کے تلوار آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو شہید تے قتل پیا کر دے بچپند اندر حضرت آسیہ کہن دیا نے اے لا تا قتلو ہو اے نا قتل کر نا قتل کر ایسا این الفانا او نتخیدہو والدہ اے نا مارو نا مار قتل نہ کر ہو سکدے سنو نبا دے ویسی مو بولا بیٹا بنا لئیے انہیں دلوں آ کیا سی فیرون آ کیا تیری اکھاندھی ٹھنڈک ہوئے گی میری اکھاندھی ٹھنڈک کوئی نہیں تو بنالا پتر میں نہیں بنانا علمہ مالک دے نے اگر فیرون کہہ دیندہ اے موسیٰ میری اکھاندھی ٹھنڈکے اللہ فیرون نوی ہدایت دے دیندہ جنہیں اکھاندھی ٹھنڈک بنا لئی اللہ انہوں استادتیاں نے قیامت والدن حضور دی بیوی بڑھن کے اٹھائی جائے گی آسیہ فیرون نے کہا تیری اکھاندھی ٹھنڈک ہوئے گی میری کوئی نہیں برباد ہو گیا تو جے موسیٰ نو کو اکھاندھی ٹھنڈک سمجھ لے انہوں ہی دہت مل دیئے کاری چبیق صاحب انہوں اللہ رتبے دیندہ اجرا کلیم انہوں اکھاندھی ٹھنڈک بنا لے انہوں قسمت ہے ہی تے بول پینا جے کلیم انہوں اکھاندھی ٹھنڈک بنا لے تے جے کوئی حبیب انہوں اکھاندھی ٹھنڈک بنا لے کوئی آمنہ دے لال انہوں اکھاندھی ٹھنڈک بنا لے والا انہوں کیوں نہ بیدہ ہووے شدیق نے اکھاندھی ٹھنڈک بنا لے لوں عمر دی اکھاندھی ٹھنڈک بنا لے والا عثمان دی اکھان دھی ٹھنڈک بنا لے والا محاویہ دی اکھاں 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 جیڑا تیری کمیلی دے تھلے آگیا جیڑا تیری کمیلی دے تھلے آگیا پڑھ لو سارے جیڑا تیری کمیلی دے تھلے آگیا یا اللہ جڑا اچھی بولے کیامت والدن اسنو حضور دی کمیلی دا سایاتا فرما دینا جیڑا تیری کمیلی دے تھلے آگیا دوزا خدی اگ تو رہائی پا گیا آشک بلال انہوں کوڑے سی پیندے اپنا زبان بھی چوسیوں کہندے پتہ نہیں ہوں سونا انہوں کی سنگا گیا دوزا خدی اگ تو رہائی پا گیا میں دور چلا گیا حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے مصر عزیز مصر وزیر خزانہ دے محل اندر قرآن کہندہ وقہ دالکہ مکن نال یوسف فی الارض اصابر یوسف نو اینجو ٹھکانہ دیتا مصر دی سر دمین تے تے خوابان دیتا بھیر دا الانبیتا فرمایا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اپنے اصر ٹھکانے تے سارے غم پھول گئے ساریاں تکلیفاں بھول گئیاں پر آمان دیاں چندہ مارنیاں بھی بھول گئیاں پر آمان دے دھکے مارنے بھی یاد نہ رہے پر آمان کنڈیاں تے سٹیا اوہی تکلیفاں بھول گئیاں نے پر آمان ہت پیر بن کے کھوے چھو سٹیا اوہی تکلیفاں بھول گئیاں نے پر آمانے کھوٹیاں سکیاں تو بیچیا اوہی تری بھول گئیاں نے ساریاں تکلیفاں کیونکہ اللہ نے اصیح سب عطا فرما دیتی اللہ نے اصانیتا فرما دیتی ریشمی بستر عطا فرما دیتے غلام عطا فرما دیتے وک گیا یوسف غلام اللہ برماندہ سلطان لوگ کی قیدنے غلام اللہ برماندہ نئی نئی میں شردہ حکمران عشی بی بکے ہوئے آن ملتے ہیں پر ایک کے بعد ایک غلام جدو کوئی خرید لوے پھر اس غلام نو ترخا کوئی نہیں دن دا کیوں تینوہ سی مل لیا ہویا ہے ہن دنکہ دی عجرت دے ہی ہے غلام اپنی زندگی مرضی نال بسر نہیں کر سکتا کیوں بھائی تو وکیا ہوئے ہیں غلام اپنا مالک نو چھوڑ کے کدے ہور نہیں جا سکتا کیوں بھائی وکیا ہوئے ہیں ہن قرآن میرے سامنے اللہ احمدہ جنہیں جنہیں کلمہ پڑے ہیں او وکے ہوئے ہیں میں خریدے ہوئے ہیں ان اللہ اشترہ من المؤمنین انقصہم و اموالہم بئن لہم الجل یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعداً علی حقاً فی التوراتی والالجیلی والقرآن ومن اوفا بے اہدی ہی پس تب شروب بیئکم اللہ زیبا یا تم بھی اللہ فرمان دے پکی گلے ان اللہ اشترہ مل المؤمنین انقصہم و اموالہم اللہ اللہ لے فرمان دا میں جنت ویچیے کیونکہ ویچان والا تے مہتاج ہوں دے اللہ کا نیمینو کا دی ضرورت کوئی شاہ ویچان تے اپنی ضرورت پوری کران میں تے ہر قسم دیاں ضرورتاں کو لپاکاں اللہ فرمان دے پندیاں گل سن اے جڑیتے نو جان دیتی اے اے وی میں نو دے جڑیتے نو مال دیتے اے وی میں نو دے اللہ بدلے چی کی ملے گا فرمان بے اللہ لہم الجنہ میرا جتہ مال میں نو دے اے دے بدلے چی جنت لے میری جتی جان میں نو دے اے دے بدلے چی جنت لے مسلمانو نبی دا کلمہ پڑن والیو حضورتی غلامی دا دم بھرن والیو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لان والیو لبائی کا یا رسول اللہ نعرے لان والیو لبائی کا یا حسین دے نعرے لان والیو عجیب وکو چکی ہونا پھر مرضی اپنی نہ کرو یہ جان میری نہیں کدھی یہ اچھا یہ دی جان اللہ دے حوالے ہو تے بولے لوں اے جان میری نہیں میں نو بہت بڑا شیر یاد آگیا لیکن جب اچھی بولو گے تے کرنگا اے جان میری نہیں کی دیئے مال میرا نہیں کی دائے ایسا خریدار کہنا آتے جکاری شفیق سا میں نو نظر نہیں آیا بائی سب آسا بائیسا خریدار بھی او پاری میں نو نظر نہیں آیا جیڑا آپ کہوے اے پیسے تیرے نے پہلے لیلہ اے میں دیتے نے پھر او کہوے میرے دیتے ہو میں نو دے دے مکان لیلہ کیوں جی اے جیدہ کو تاریت دنیا چاہے جیڑا پہلے کہوے ایت پانچ کروڑ توں لیلہ جیدہ جیبیچ پالاوے اللہ فرمادنے بس اے میں نیت کرلا بھی اللہ ایت تیرہ ہے میں کڑا لینا دیتہ رب نے فرما میرا دیتہ مال میں نو دے اے جان میری دیتی ہو یہ میں نو دے اے دے بدلے چھ جنت لے واہ ہے میرے عربہ تری خریداری توں قربان جاواں آپ پہ ہی پیسے دے کے کہنا ہے جنت لینی یہی آپ پہ ہی جان دے کے کہنا ہے جنت لینی یہی انہیں جان بھی میری نہیں مال بھی میرا نہیں جیدہ غلام کو ہی خرید لے پھر غلام اپنی مرضی نہیں کر دا مالک دی مرضی دے مطابق چل دا ہے جی اسی وک چکے آئے ہیں پھر اپنی مرضی نہیں کرنی کہ دی مرضی دے مطابق چلنا آئے ہیں آنکھو یار ذرا اچھی تجھے کوئی غلام اپنے مالک نو چھوڑ کے ٹر جاوے وہ پیچو پکڑ کے لے آن دے اسی طرح جدو کو ممل بن دا اللہ دا دروازہ چھوڑ کے کسے ہور دے بوئے تے جاوے اکھلے کو کڑتے دے پتر یا بابا شاہ جمال پتر دے دیر تالال اس نے اللہ فرماندہ فَأَيْنَ تَذْحَبُونُ میرا بوا چھاڑ کے کدھر چلے آئیں تجھے دو بندہ اللہ دی نہیں مندہ اللہ فرماندہ یا ایوہا الانسان ما غرق برب کل کریم اوئے انسان تے نو کریم رب تو کس نے دھوکھت پایا ہے ایڈا کریم مالوی آب دیتا سو خیاندہ میں نو دیتے جنت لیلے جانوی آب دیتی سو فرمانا میں نو دیتے جنت لیلے تے سلطان باہو بولیا آب کندنے جو دم غابلی میرے خیالے بھی اگلے جمع پڑھا جدو تسی سبان اللہ کی پھر پڑھا گے ایڈا زور لگ دا ہے کاری شفیق صاحب یقین جانو کہ ایک کلو بندہ تیسی گھی کھاوے نا تے پھر ہو پڑے تو اڑا کڑا خون پسینا لگ دا ہے تو اسی تے سبان اللہ بھی مانگ کے لینی پہن دیئے تو اڑا کھونو جو دم آہااااااااااااااااااااااااااااااا جو دم غافل اے سننا ذرا اللہ والے اندعا کی دا ایک لمحہ دام کہنے ایک سیکنٹ دے بھی کروڑ بے ہی سیم جو دم غافل سو دم کافر ٹھہرو ٹھہرو تھوڑا جا میرے والویکھنا میں تھوڑا جا میں عشق و مستی تے خطیبہ نہ انداز نقصہ کھچدا صحابہ بیٹھے نے حضور ممبر تے تے صحابہ حضور والویکھ رہے نے پتہ نہیں تسی قدو بولو گئے یاد فاجی آج بولو تو جدو بولی بند ہو گئی کارکشن ارین دینا تچنگی بولی بولیا کرو صحابہ کی نگاہیں حضور کے چہرے پر کوئی مرید کسی پیر کا کوئی مرید کسی پیر کا کوئی مرید کسی پیر کا میں عام پیر کی بات نہیں کرتا قرآن میرے ہاتھ میں ہے میں ایسے پیر کی بات کرتا ہوں جس جیسا خدا نے پیر نہیں بنایا میں ایسے مریدوں کی بات کرتا ہوں کہ جس جیسا اس پیر کے رب نے مرید اور نہیں بنایا ہے اگر کوئی حضور جیسا پیر ہے تو لاؤ اور صحابہ جیسے مرید ہیں انتے لے آو میں جی پلانے پیر دے آتے بیت کیتی ہے کہ صحابہ کی انہیں ایسی پیر دے آتے بیت نہیں کیتی ایسا بدری منیر دے آتے بیت کیتی اہاں تو یہ دو بیت پہ کر دے نہیں ادھر اللہ فرماندہ سوڑنے یہاں یہ تیرے ہاتھ تی ہاتھ نہیں رکھ رہے یہ میرے ہاتھ تی ہاتھ پہ رکھ دے انہوں سمجھنا یلا میں جملہ سمجھانا چاہتا ہے سامنے حضور کہ صحابہ دا کی دے جو دم غافلی سو دم کا فیر میرے والوے کھڑا تیسان مرشد پڑھایا سوڑیاں 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 کتی جان اے کتی جان حوالے رب دے اے کتی جان حوالے رب دے اسی ایسا اس کی کمایا کسی نو عشق دا خمار چڑیا تے جان لیلہ دے حوالے کسی نو عشق دا خمار چڑیا تے جان ہیر دے حوالے کسی نو عشق دا خمار چڑیا تے جان میاں فصیری دے حوالے کسی نو جناب عشق دا خمار چڑیا جان سسی دے حوالے صحابہ کہندے نکیتی جان اے حوالے رب دے اسی ایسا اس کی کمایا مرن تھی اگے مر گئے باہو مو تو قبل انت مو تو مرن تھی اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہون جے سبحان اللہ کمیں تک ہور نکتہ بیان کرا اگر غلام مالک دے سامنے کوئی غلطی کرے مالک صدا دن دے دے جے بندہ رب دے سامنے کو غلطی کرے اللہ لقا دن دے تسانو گیا کیا سو تسی پردہ پائے ہو کیا مطال دن میں تو اڈے گناواتے پردہ پاواتے اسی تے جست جوج رہنے کہ مل جائیں کسی دی کوئی چھوٹی جائی گلطی تے میں خجلتے خوار کرائیں اللہ کہندہ میں پردے پانا میں ایک کا جنامہ یوسف علیہ السلام پہنچی ہوئے نہیں وزیر خزانہ دے گھار تے قرآن کہندہ ہے واللہ غالب علی عمر ہی ولیکن اکثر الناسی لا یالمون اللہ دا عمر سب تے غالب غالب کون کون آواز نہیں آ رہی کون کدا کی دا کھل کے بولے غالب کون سب تے غالب کون ستہ سمانہ تے غلبہ کی دائیں چان سورج تے غلبہ کی دائیں زمینہ تے قبضہ کی دائیں پہاڑا تے قبضہ کی دائیں دریامہ تے قبضہ کی دائیں سمندر دے قبضہ کی دائیں ہر روز سمندر اللہ قلو اجازت منگ دے ربا تیریا نا فرمانیاں پہ کر دے لیں یہ اجازت دے میں ایک چھال اینج کر کے سٹا تے سارے انو بچ لیلما اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں اے جلی اے جلی کوئی اجازت نہیں ہے تینو میں عاشق رسول بیٹھے کو جملہ کاما اللہ سمندر نو اجازت کیوں نہیں دیندہ اللہ فرمان دے اے یو وجہ میرے نبی نے زمین تیرے نہ پسند کی تے ہیں تاکہ جنوی اذا باوے گمبہ دے خضران ویق کے حیاء کر کے واپس در جاوے اللہ دا عمر غالبے اللہ ہی غالبے اللہ ہی کا دیرے پھر اکثر لوگ جان دے نہیں یہ بے چار پیسے آگئے لاؤ جی اے کڑی گال ہوئی میرے کل پیسے سی میں فلانا کم کر لے ہے اے خدا دیا بندیا تیرے کل عمر پیہ ہون جے روٹی دا لکمہ چک کے ایتھے رکھیں تے خدا ترہا تے شل کر دے تے مو تک نہ جان دے کوئی ہے حکیم طبیب جڑا تیرے مو جھ لکمہ پائے جے موے چلا جائے تے ایتھے پس جائے کونے جڑا اوپر تھلے لکمہ کرے وہ اللہ دینا قدرتہ نے سانس والی نالی وکری رکھیسو خوراک والی نالی وکری رکھیسو واہ یوسف علیہ السلام تیری عظمت و صدقے جان آؤ در آخری آخری گل کریے حضرت یوسف محلو تیرے شاہی خرچہ پروٹوکول غلام خادم اگے پیچھے نوکر پروان چڑھ رہے نے جوانی دیاں سیڑھیاں چڑھ رہے نے جویں جویں وڈے ہندے جاندے نے حسن تے نکھار جمال تے نکھار کمال ہی ہوئی جاندے اللہ دا قرآن کہندے ولما بلگا اگے جی جی نہیں 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 کیوں جی نہیں یوسف علیہ السلام اشدہو ان لکمہ کون دے میں انہوں میں آپ پول گیا نہیں ولما بلگا اشدہو اگے اب بولو حافظو اگے اچھی نہیں بھائی نہیں چلو قرآن کھول کھولنا درہا اکڑ سورہ یوسف علیہ السلام شاہ باشے جار اشدہو حکمہ و علما اہدر ہی ہے نا جی تھوڑا تھوڑا میں نو جہاں دا آرہا ہے دیکھو اے انہوں اللہ کہندے ایک بزرگ فرماندنے اینا حافظہ تیسی کڑو نہیں لبیا اوہ حافظہ جی لب سورہ یوسف ایک حضرت ایک بزرگ فرماندنے کہ میرا اینہ حافظہ تیسی کے تین دینہ دے ویچ میں قرآن یاد کر لیں کہندے حافظہ اینہ تیسی تیجھے دا پولن لگے نا اینج کر کے داڑی پکڑی تیجھے تھلو وڈے وڈے وال سے نو شیٹ کرن لگے فرماندنے تھلو کینچی مارن دی بجائے اوہ تمہاری ساری داڑی کٹ لیں یعنی اللہ بندہ پولن لگے تیجھے بھول جاندہ تیجھے میں پولن لیا نا تیجھے متصابہ میرے مقتدیاں بھی لگے دے دے بھئی قرآن ماشاءاللہ اچھا پھر بھی یوسف کڑ کے دیتی منہ کوئی رکوع نہیں کڑ کے دیتا شاہد با شبہ میں پڑ کے رہنا سبان اللہ کاؤت میں پڑ دینا تھوڑا جو اور دو اللہ اللہ پاک تنمدینے لے جائے کچھ ہی بولو توڑی میر بانی ولمہ بلغ اشدہو آتیناہو حکم و علم فرمایا پی رہا تھی یوسف نو بالغ بنایا سن بلوگت نو پہنچیا یوسف تھوڑی تھوڑی داڑی آ رہی سی جوان نینو حد پارے آسی اللہ فرما دے اسے بے لے آسی حکمت بھی دیتی تی دا نائی دا الانبیتہ فرما دیتا اپنے یوسف نو ادرو حضرت یوسف علیہ السلام جوان اور اینے ہر روز بندیے اج ہو رہے کل ہو رہے قرآن بچھ ایک ہور گلوی یاد آ گئی اجڑے نبی ہندے نے انہ دا حسن آج جمع ہندے کل تو ہو رہے دھیر ہندے پر سو ہو رہے دھیر ہندے اللہ نے اپنے محبوب نو برمایا وزدہا واللیل ازا سجا ما ودا کا رب کا وما قلا والل آخرت خیر اللہ کا منال اولا والل سو ویوتی کا رب کا وطردہ لوگ کی اپنے بچیاں دھی سال گرا کردے نے ایک کرنی چاہی دیئے کہ نہیں یہ تھے اپنے علماء کو لگوش لینہ سال گرا دمانہ کی ہے آج سال ایک اور گر گیا وی سالہ ہو گیا اور سال گر گیا بائی سالہ ہو گیا اور سال گر گیا تیرے میرے تیرے میرے سال گر دے نے جدو میرے مصطفیٰ دیواری آئی اللہ فرماندہ سنے یا تیرا سال بھی نہیں گرنا تیرا مہینہ بھی نہیں گرنا تیرا ہفتہ بھی نہیں گرنا تیرا دن بھی نہیں گرنا بلکہ ہر آن والا دن جہان والے دن نالو آلہ ہوئے گا اجھا ہوئے گا یوسف علیہ السلام سن بلوگت نو پہنچے تیسیہ کہ جی انسان اللہ پر اگل اگلے جمیں چھیڑاں گے وہاں کھرو دعوانا الحمدللہ رب العالمين